اسلام علیکم جی دوستو کیا آل ہے ٹھیک ٹھاک ہے میں ہوں آپ کا جاننا پہنچانا نام آگر صدام و باسورا میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں گجنہ والا بکرہ مانگو آج جی دوستو الحمدللہ جی جانوروں کا پیچھے میرے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جی ٹاپ کوالٹی کے بچھڑے ہیں گجنہ والا سے تقریبا 35-40 کلومیٹر آگیا ہے شینگاں والا گاؤں ہیں مہا پہ بچھڑے لینے کے لیے آئے تھے آج آپ کو انشاءاللہ جی دکھاتے ہیں ہمارے بچھڑے جو تیار ہو رہے ہیں انشاءاللہ جی آج آپ کو یہ کراس میں سے اور ساہی والے نکرے اور اب لگ پرینڈ کے بچھڑے دیکھنے کے لیے ملیں گے صبح سے لے کے شام تک ان کی ڈائیٹ پلان کیا ہے کتنی خوراک دی جائی ہے بچھڑے کو ان کا باڈی بیٹ کتنا ہے جب وہ خریدتے تھے اور یہ جتنے بھی جانوار ہے یہ فارس ہے لیکن یہ اید پہ انشاءاللہ جن کی فل تیاری ویڈیو بنے گی نیچے نمبر بھی چلے گا اس وقت صرف ہم فیڈبیک لینے کے لیے جس طرح کے ہم اپنے بکروں کا اور جتنے بھی پاکستان کے جتنے بھی لوگوں کا مختلف شہروں میں بکروں کا فیڈبیک لینے کے لیے بچھڑوں کی باری آگیا بچھڑوں کا فیڈبیک لیتے ہیں انشاءاللہ دکھاتے ہیں کہ بچھڑوں کے اوپر ہمارا بندہ کیا بارکتا ہے چلے یہ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اس بھائی سے ملو آتیر کا شوق بھی دکھاتے ہیں چینل کو لائک شیئر اور سپورڈ آج بھی کیجئے بند کرتے ہیں اسلام علیکم جی دوستو آج آپ کو ماشاءاللہ جی خوبصورت بچھڑوں کا شوق کرواتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی آج اپنے بندے کا فیڈبیک لینے کے لیے آئی ہیں یہ بچھڑوں کا آپ کو شوق کرواتے ہیں سب سے پہلے اس نوجوان سے ملو آتے ہیں اسلام علیکم جی بھائی کیا آل ہے ٹھیک ہے نام کیا آپ کا احمد 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 شاہ احمد شاہ صاحب اچھا جی احمد بھائی یہ ذرا بتائیے گا ہم کی جگہ پر موجود ہیں شینی والے یہ گاؤں گوجہ مالی سے تقریبا 235 40 کلومیٹر آگئے ہیں تو آج اپنے سپیشلی بندے کا فیڈبیک لینے کے لیے ب حویلی میں جانور کتنے موجود ہیں ہیں بارہ بارہ اور یہ آپ تیر تاک تقریباً کہہ رہے تھے کہ ہم 35 40 کر لیتے ہیں اسی طرح ہی بات ہے نا آج احمد بھائی یہ بتائیے گا کہ کون کون سی نسل کے آپ کے پاس جانور موجود ہے اس وقت چولستانی سائیوال اگرار سب لائے چیزے ٹھیک ہو گئے احمد بھائی کتنے عرصے سے آپ شوق کر رہے ہیں دس بارہ سال سے کرتے ہیں دس بارہ سال سے سب سے پہلے دوستوں میں بتاتا ہوں ان کے والد صاحب ماشاءاللہ اللہ شاہ صاحب بڑا چاہ شوق کرتے ہیں ٹھیک ہے میرے جو بچڑوں کے سی وغیرہ ان کے والد صاحب نے بنائی ہیں ماشاءاللہ اللہ بہت زیادہ نالج رکھتے ہیں اور الحمدللہ یہ ہمارے بندے کی یہ پلائی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیک کریں احمد بھائی اس وقت نسل کون سے یہ ذرا بتائیے گا یہ جو لستانی شاہد نکر ہے نکر ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بے ذرا بتائیے گا کہ اس وقت یہ مو سے کیا ہے کھیران ہے دکھائیں ذرا دھان اس کے ذاتے ہیں یہ دیکھیں جی اب یہ دوستو ایک سیکٹر یہ دیکھیں جی پکا کھیرہ ہو چکا ہے یہ سینٹر والے دھان ٹوٹنے ہیں ماشاءاللہ جی خوبصورت ہے احمد بھائی تھوڑا سا آگے کریں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ احمد بھائی اس کا وزن کتنا کوئی آئیڈیا دے ہیں اس کا ہے پندرہ سولہ مان زندہ کا تقریباً آپ سامنے لیں کہ یہ ساتھ ساتھ مان اس کے اندر گوشت ہے ماشاءاللہ احمد بھائی اس کو جو ہمارا سپیشلی آگا صدام منڈ ہے کتنا دیا جا رہا ہے اس کو دو اگلو صبح دو اگلو شام ٹھیک ہے نال داس گلو پانی ٹھیک ہے آسانی کے ساتھ یہ لے رہا ہے بڑی آسانی کے ساتھ خوبصورت ہے جب یہ آپ نے پرچیز کیا تھا تب اس کا وزن کتنا تھا کوئی آئیڈیا دے ہیں تقریباً ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو بچڑا بدل چکا ہے اب یہ پیچھے اس نے پٹھا وغیرہ بنانا شروع کر دی ہے ٹھیک ہے ہپ وغیرہ بنانا شروع کر دی ہے ماشاءاللہ یہ باندھیں ہمیں بھائی اور بھی اپنے خوبصورت بچڑے لے کے اکیلا اکیلا کر کے انشاءاللہ میں بچڑے دکھاتا ہوں آپ کو بتا ہے کہ پاکستان کے ہر کونے میں ہم الحمدللہ جی جاتی ہیں جا کے بچڑوں کا فیڈ بیک یہ لیتی ہیں تاکہ پتا چلے لوگوں کو کہ ہمارے بندے نے کیا کام کیا کیا نہیں کیا تاکہ آپ دوستو کو گھر بیٹھے آئیڈیا تو ہونا یہ نہیں کہ ہم نے اپنے فارم پہ الحمدللہ کوئی پچاس بکڑے رکھیں ہیں دو چار بچڑے رکھیں لوگوں کو وہی اپنے بچڑوں کو کچھ کھلائیں اگلے کے جنور کو کچھ دیں تو آپ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہ چل سکے لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ شوک کو آگے لے کے ہم نکلیں شوک کو آگے پر موڑ کریں ٹھیک ہے اور جتنا ہو سکے دوستو آپ دوستوں کے خدمت کیجئے اب دیکھیں جی پہلے بکروں بچڑوں کا یہ بکرے مدرے چھترے کجلوں کا سب کا الحمدللہ جی ہم نے فیڈ بیک لی ہے اب جی بچڑوں کی باری یہ آ چکی ہے یہ اس کی احمد بھائی پکڑ کر رکھیں اس کی آنکھ بلی آنکھ خوبصورت ماشاء اللہ یہ دیکھیں آنکھ کی قیمت ہی نہیں دوستو باقی احمد بھائی یہ کون سی نسل کیا اسائیوال چولستانی یہ موسے کیا ہے یہ دوندہ لگ گیا یہ دیکھیں دوستو یہ کنفرم دوندہ اور یہ ایتا کلمدللہ جی دوندہ ہی رہے گا اچھا احمد بھائی اس کا ذرا بتائیے گا کہ اس کا وزن کا کوئی آئیڈیاں دے ہاں ہمارے دوستوں کو اس کا وزن ہم بتائیں ہاں کتنے ستارہ من لائیو دیٹ ہے اور یہ ان کا مطلب یہ کہ آٹھ من کھلا یہ آٹھ من کھلا گوشت ہے الحمدللہ لیکن یہ ہے کہ دوستو خوبصورتی خوبصورتی اپنی ہے خوبصورتی اپنی ہے ماشاء اللہ دوسری آنکھ بھی بلی ہوئے ایک بلیک ہے اور ایک پکڑے احمد بھائی یہ دیکھیں ایک بلیک ہے آنکھ اور ایک بلی ہے میرے مالک کی دیکھیں کیا شان ہے کیا میرے مالک کی رحمت ہے احمد بھائی اس کو باندھی اور بھی اپنے بچڑے لے کریں یہ جی یہ دیکھیں آپ کو کیلہ کیلہ بچڑے دکھا رہے ہیں تقریبا یہ دو ماہ کی پلاہی ہے جب یہ خریدے تھے یہ بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ اس کیٹاگری کا تھا یہ دیکھ لیں آپ اس کیٹاگری کا تھا اس کو آئے ہوئے تقریبا پندرہ دن ہوئے ہیں یہ دیکھیں ان کے سینگ وغیرہ انہوں نے ڈیہانی کروا دی ہے اب ان سے تیاری شروع کرنے لگے ہیں اب یہ آپ کو چولستانی میں الحمدللہ جی چولستانی نکرہ دکھاتا ہوں پنک نوز ہے بلیک اس کی آئیز ہے پل کل وائٹ ہے اور خوبصورت ماشاءاللہ جی بچڑے دیکھے نہ روح راضی ہوگی یقین کریں آج الحمدللہ جی مزا ہے کہ اللہ کی رحمت سے اللہ نے اتنی امہمدی کے ہم کے بچڑوں کے اوپر بھی الحمدللہ جی کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی دوستو یہ پنک نوزہ آپ نے دیکھنی ہے کسی چیز کے ہی دوستو مارکٹ میں پیسے ہیں اور خوبصورتی ہے ماشاءاللہ یہ ذرا چیک کریں اور آپ کو ایک چیز مزے داری کی بتاتا ہوں کیونکہ ہماری ویڈیو تقریباً مائیں بہنیں چھوٹے بڑے سارے بڑے شوک سے دیکھتے ہیں بچے دیکھتے ہیں ونہاں اس کی میں پیچھے سے دھوم وغیرہ دکھاتا ہے ٹھیک ہے جو اس کی گوبر والی بڑے پکھانے والی جگہ وہ بھی پنک ہے یہ دیکھیں مجھ سے تھوڑا سا ڈار ہے اچھا احمد بھئی اس کا وزن کتنا کوئی تھوڑا سا ایڈیا دے ہاں اس کا ہے نو کمان نو کمان زندہ ہے وزن احمد بھئی یہ مو سے کیا ہے یہ کھیرہ کھیرہ بچے ہے دکھائیں ہاں ذرا احمد بھئی یہ دیکھیں جس کے میں دھانت بھی دوسری یہ دیکھیں کھیرہ بچے ہے یہ یہ تک دوندہ ہو جائے گا انشاءاللہ اچھا جی احمد بھئی اس کو کتنا آگار صدا منڈا دیا جا رہا اس کو ڈیڑھ گلو صبح ڈیڑھ گلو شام ماشاءاللہ 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 ٹھیک ہے باند اس کو ذرا تھوڑا سا میری وجہ سے تانگ کر رہا ہے باند دے احمد بھئی اس کو یہ اپنا یہ ریڈ کھول کے بچڑا لے کے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی خوبصورت بچڑا ہے نت نہیں پہلا ہی ہے اس کو نت نہیں ہے تھوڑا نت کی وجہ سے یہ دیکھیں جی پیچھے سے پینک ہے اور اس کی تیاریاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اکیلا کلہ مارا دوستو بچڑا کھول کے آپ کو دکھانے کا پتہ کیا مقصد ہے کہ آپ دوستوں کو گر بیٹھا آئیڈیا ہو سکے کہ قربانی جو لور ہے کہ آگا صدا منڈا بچڑوں پہ کیا کام کرتا ہے یہ دیکھیں ناف ٹانگے ٹوں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی خوبصورتی یہ دیکھیں جی یہ بھی دوستو ساہی وال ہے پیور ساہی وال ہے یہ بن بن بھی دیکھیں کمر کمر بھی اوپر سے دیکھیں ناف نو بھی جالر بھی نیچے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اور دوستو آپ کو یہ میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گنجائش یہ ذرا آپ دیکھیں کتنی گنجائش ہے احمد بھئی یہ مو سے کہہ دو دانت ہے نہیں کھیرہ کھیرہ بچہ ہے یہ دیکھیں جی اکلف آپ کو احمد بھئی یہ دیکھیں کھیرہ ہے پکا کھیرہ تقریب ہونے والا ہے احمد بھئی اس کا وزن کتنا ہے اس کا تھوڑا سا ایڈیا دے ہیں ہمیں اس کا ہے تیرا مان تیرا زندے کا تیرا ماننا ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ تاپ لیول احمد بھئی اس کو کتنا دیا جا رہا ہے بھنڈا اس کو دو اگلے صبح دو اگلے شاہ ماشاءاللہ احمد بھئی یہ اپنا برون والا لے کے ہیں پھر اس کے بعد دکھائیں ہمارے دوستوں کو پھر انشاءاللہ تلہ جی پیچھے ساہی وال بھی بندے ہوئے ہیں اور بھی کراس میں ماشاءاللہ جی نے کے پاس یہ دیکھیں یہ پیور دیسی ہے ٹھیک ہے تو اب بڑے دوستوں نے یہ پوچھنا ہے کہ آگا بھئی یہ نسل کی کیا پہچان ہوتی نسل کے لیے تھوڑی سی دوستوں آپ کو تجربہ چاہیے تھوڑا سا آپ کو ٹائم چاہیے اور پھر یہ پتا چلتا ہے کہ یہ نسل کونسی ہے کونسی اب یہ فینسی میں آ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا جس کو ہم چولستانی بھی بول سکتے ہیں ہلکہ ساہی وال میں بھی اس میں ٹچ ہے ٹھیک ہے اور یہ بوس کی ہے اس کی سکین ذرا دیکھیں اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اللہ تعالی کی ذات بری نظر سے بچا کر رکھیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اچھا جی احمد بھئی یہ بھی ساہی وال ہے ساہی وال دیاں سے پیچھے بچھڑا ہے ڈر رہا ہے اس کا ویڑ کتنا ہے چودہ من چودہ من ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں خوبصورتی ہیں ذرا جی جانور کے چیک کریں ماشاءاللہ دوندہ ہے کہ کیرہ ہے کیرہ بچہ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ باندھے اس کو یہ احمد بھئی یہ بچھڑا اٹھا کے دیکھائیں یہ دیکھیں میں آپ کو یہ بچھڑا اٹھا کے دیکھاتا ہوں یہ جی چیک کریں یہ چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ بچڑا چیک کریں دو سو پیور ایک نمبر ساہی واق احمد بھائی سیدھا کریں با سیدھر ہی رکھیں ادھر اس کو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اللہ 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 کی طرح ابھی یہ تقریباً چھوٹا سا بچہ کھیر ہے یہ دیکھیں اس کے بھی سینگ وغیرہ بنائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی خوبصورت اچھ احمد بھائی یہ مو سے کیا ہے یہ دوندہ لگ گیا دوندہ لگ گیا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ احمد بھائی اس کا کوئی وزن کا ایڈیا دیں ہاں چودہ من ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے باندھے وہ ایک اور بھی باہر لے آئی اس کو احمد وہ ڈر رہا ہے یہ دیکھیں جی اس کی بھی دو سو انہوں نے سینگ وغیرہ اس کے بھی بنا لیا پہترین ہو چکے یہ دیکھیں جی تیاریاں ذرا جی یہ چیک کریں یہ بھی کھی رہا ہے کھی رہا ہے بچے احمد بھائی اس کا کتنا وزن ہے اس کے آئی آٹھ کو مانکہ چیار مانیس میں لائیو کھولا ماشاءاللہ جی کوشت ہے باقی دو سو باقی بچھڑے دے کے یہ کتنا ہے احمد بھائی یہ بھائی بندہ کھا رہا ہے یہ بھی دو دو کلے صبح دو کلے شام کو یہ جی دو سو ہمارے بندے کے باندے آپ ارزلٹ آپ دو دوستوں کو میں نے اکیلا اکیلا کر کے دکھایا ہے تاکہ آپ دوستوں کو آئیڈیا ہو سکے یہ اب انہوں نے بندہ بغیرہ کھا کے کھڑ لی کے نیچے انہوں نے باہر بھان دی گئے اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی یہ نکرا آپ کو دکھایا ہے یہ کراس میں دکھایا ہے ماشاءاللہ جی خوبصورت آپ دوستوں کو یہ میں نے دکھائیں ہیں اور دوسرا یہ الحمدللہ جی یہ آپ کو اور یہ بندہ بھانے یہ جی چھترہ دیکھیں ادھر بھائی سامنے احمد لے کیا سامنے ادھر لے کیا یہ انہوں نے بچھڑوں کا بڑا اچھا سیٹ اپ بنایا ہوگا ہے اسی کھڑلی میں یہ دیکھیں جی آگا صدا منڈہ ڈالا جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ توڑی وغیرہ ڈال کے اب یہ جی چھترہ بھی دیکھ لیں الحمدللہ جی آگا صدا منڈے پہ جو جانور پلا ہوگا ہے احمد بھائی در لے کیا ہم اپنے دوستوں کو ایک دفعہ دکھا دیتے ہیں تاکہ ہمارے دوستوں کو یہ آئیڈیا ہو سکے یہ دیکھیں جی یہ جی چیک کریں مو پکڑ گئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اللہ کی تحلیق اور خوبصورتیا ماشاءاللہ جی چیک کریں یہ مو سے کیا احمد بھائی یہ دوندہ ہو گیا ہے ٹانگٹوں کے بھی اس کی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ جی اس کی ایج تقریباً دوستو یہ سوا سال کا یہ تقریباً ہو گیا ہے ٹھیک ہے احمد بھائی اس کا کوئی وزن کا آئیڈیا دے ہاں کتنا اس کا وزن ہے اس کا زندگا دو ماشاءاللہ جی تقریباً اسی کلو یہ کہہ رہے ہیں اچھا جی احمد بھائی یہ کتنا بھائی کتنا بھائی کھا رہا ہے صبح اور شام کو یہ کلو سبح اور کلو شام ماشاءاللہ جی بہترین رزلٹ آیا بچڑوں کے آپ نے کتنا ہاں وزن کیا ہے ایک مہینے میں کوئی آئیڈیا دے ہاں دے ڈیڑ 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 مان وزن کیا ہے ایک بچڑے نے ہاں دی ماشاءاللہ جی چلیں جی احمد بھائی آپ سے ملکہ بڑا اچھا لگا آپ کے جانور دے کے باندھے اپنے جانور باقی یہ دوستو الحمدوللہ جی یہ دیکھیں جی خوبصورت سے خوبصورت ماشاءاللہ جی بچڑے ہیں آگا صدہ منڈا کسی بھی بندے کو چاہیے گا تو آپ ہمارے ساتھ آفتہ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ تعالی جی خوبصورت اس کی انشاءاللہ تعالی جی ٹک ٹاک پہ بھی ویڈیو آتی ہے اللہ تعالی کی ذات اس کو ہمارا سپیشنی جو ٹک ٹاک کا جو چینل ہے ٹھیک ہے گجہمالا کا وہ بھی احمد بھر اس کو اندلے کے چلیں اس کی انشاءاللہ تعالی جی میں پیک بناتا ہوں باقی خوبصورت ماشاءاللہ تعالی جی جانور ہے کسی کو بیٹی دوستو آگا صدام ونڈا چاہیے یا بکرے والے یا چھتڑے والے آپ ہم صدابتہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی جی ہم آپ کو پورا گائیڈ بھی کریں گے جانور کو ونڈا بھی دیں گے اور کسی بھی چیز کی میڈیسن یا ویکسینیشن یا کوئی بھی چیز چاہیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی آگا صدام و باس کو اپنی قیمتی دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو کے ساتھ نیٹاپا کے ساتھ اسلام علیکم اللہ حافظ